اسلام علیکم ناظرین پروان ٹیسٹ رانگ ساتھ میں ہوں ناظرین نکام ٹیسٹ گوشورہ جمع کروانا کمہ فریضہ ہے اور سب کو جمع کروانا چاہیے جو ٹیکس نیٹ کے دائرکار میں آتے ہیں لیکن ٹیکس گوشورہ دینے والوں کو حکومت کیا ترجیح دیتی ہے کیا ریلیف دیتی ہے لوگ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آتے کیا مسائل ہیں آج عبادی کے لحاظ سے ٹیکس گوشورہ کی تعداد زیرو پوائنٹ زیرو ون ہے ایک فیصد بھی نہیں ہے یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے ٹیکس گوشورہ کی تعداد ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں موجود ٹیکس پیر کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں ٹیکس نظام میں کس طرح بہتری لاسکتے ہیں مسائل کہاں ہیں جو نکھال کرنے کی ضرورت ہے اشرا کمال صاحب کیونکہ آپ ایتیار نے رہت چکے ہیں اور ہیتنی چیزوں کو جانتے ہیں جو ہمارے انکرم ٹیکس کوشورہ بنانے والے ہیں آپ سمجھتے ہیں واقعی کابل ہیں جس طرح آپ کی یہ ٹیکنکلی شیوز آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس کی جو ریٹر امنیسٹی تھی جو اس میں ڈکلیر کی احساس ہے جو پر امنیسٹی لی گئی ان کا کریڈٹ اس میں رکھنا تھا جو کہ نہیں لکھا گیا اس کی وجہ سے پیچھے بھی ایسے ہوا کرونا روپے لوگوں کی پیکس نکلالی ہے یک طرفہ فیصلے کیے گے آن لائن نوٹسز کیے گے لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہمارا نوٹسز بھی ہو گیا یک طرفہ فیصلہ کیا اگر پیکس پیسے بھی نکالی ہو گیا ایس اس اٹھار میں سب سے زیادہ جو نقصان چاہتا ہے وہ گوشوارہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم دنی کو افتری ہوتی ہے مالی مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے اور دیگر بہت سے مسائف امنیسٹی سکیم کا جو گوشوارہ جو ویل سٹیٹمنٹ تھی یا اس کا ایک ریٹر ایک پہلے تو اس کا گوشوارہ جو ہے وہ فل کیا جاتا تھا اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں وہ پورا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں رفلیکٹ کر دیا جاتا ہے تو اس لیے اگر وہ دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اس کے اندر وہ سارے ایسٹس جو ٹیکس بیر نے ڈیکلیئر کیے ہوتی ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتی ہیں اس کے بعد پھر اگر کسی کا یہ اس طرح سے بے شمار کیسز سامنے آئے ہیں جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیفینٹ انفرمیشن ہے کہ کسی بندے نے کوئی گاڑی خرید دی ہے کوئی مکان خریدا ہے کوئی پراد خریدا ہے تو اب وہ اس کی ویل سٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھتے وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ اس نے امنیسٹی میں ڈیکلیئر کیا ہوا ہے وہ اس کو ڈائریکٹر نوٹس دیتے ہیں ڈائریکٹر نوٹس دینے کے بعد اگر وہ لکھ کے بھی ان کو دے دیتا ہے آن لائن رپلائی بھی دے دیتا ہے آن لائن رپلائی کو کوئی افیسر چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہیوج انڈیو ٹیکس جو ہے وہ اس کو کریئٹ کر کے ٹیکس پیئر کے لیے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں اور پھر یہی میٹر جو ہے یہ اپیلوں میں جاتا ہے اپیلوں میں پھر جا کے تو الٹی میٹری جب اس کا ڈسین آتا ہے اس سے پہلے وہ ٹیکس پیئر کے کب اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں یا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بلکہ ایف بی آر نے پٹیکلر لی ایک دو سو اٹھارہ سیکشن کے تحت ایک سرکلر جاری کیا تھا کہ یہ جو مینویل سرویس ہیں یہ بھی مینڈیٹری ہے سی پی سی کے تحت جو آنی چاہیے یہ ضروری نہیں کہ آپ نے آئی ریس سے نوٹس بھی دیا تو وہ ایک فانیل اب دیکھیں ہمارا جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ کتنا ہے اگر لیٹریسی ریٹ افسیتر جو آٹھ گھنٹے ٹیپلی پہ پیارتا ہے اس کے سامنے سسٹم کرتا ہوتا ہے اس کو چکی کرتا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیچارے نے کون سا اپنی ریجسٹریشن کا فارم فیل کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ یہ اس نے ریجسٹریشن کا فارم فیل کیا ہے اس کے اندر کیا اس نے ڈیٹا ڈالا ہے کیا اس کی ای میل ہے کیا اس کا موبائل نمبر ہے تو اب وہ جس موبائل نمبر پہ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ریلیٹی نہ کرتا ہو ٹیکس پیئر کے علم میں ہی نہ ہو اور یہی حال اپیلوں کا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی اپیلیں ایکس پارٹی بحض اس وجہ سے ہو گئی ہیں کہ اس کو ٹیکس پیئر کو تین میسج گئے ہیں اس نے اس کی کمپلائنس رنگ کی اور کمیشنر اپیل نے وہ فیصلہ ایکس پارٹی کر دی ہے کہ جی یہ اپیل کا فیصلہ ہو گیا میڈم آشا پارجی نے وہ فائنلوں میں بھی آگر کر دیا ٹیکس پیئر کو پتا ہی نہیں وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی آرڈر کنفرم ہوتا ہے میک میں ایک سکنٹری لگاتا ہے اس کے سارے پاکستان میں جہاں جہاں اس کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ ساب اس کو فیصل کر لیتا ہے اور وہ مدرا کر لیتا ہے جنم لیتا ہے ٹیکس پیئر کو بد گمان کرنے کیلئے اس کو دپارٹمنٹ سے خوف زدہ کرنے کیلئے سر یہ بیسک ڈاکومنٹ جو ہے یہ ہے ہمارا گوشوارہ ہے یعنی سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ ٹیکس پیئر کی ریجسٹریشن جس میں وہ اپنا پورا پرفائل فل کر کے دیتا ہے کہ یہ میرا شناختی کارڈ نمبر ہے یہ میرے گھر کا اڈریس ہے یہ میرا موبائل نمبر ہے یہ بجلی کا بیل ہے یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ میرا بزنس کا نام یہ نیم اینڈ سٹائل وہ ساری چیزیں اس کو فل کر کے پرفائل اپنی مکمل کر کے وہ میک میں کے حوالے کر دیتا ہے پہلا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کی ریجسٹریشن ہے اس کے بعد جب وہ ایک بار ریجسٹریشن کروا لیتا ہے تو پھر یہ اس کی ریسپانسیبیلٹی ہو جاتی ہے کہ اس نے انڈر آل سرکمسٹانسز ہر سال اس نے جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے یہ منڈیٹری یہ اشرب کمر صاحب ہمارے جو گوشوارے بنائے جاتے ہیں وہ انکم ٹیکس آڈینٹس اور انکم ٹیکس کے جو رولز ہیں ان کو مطابق بنائے جاتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بلکل براکس ہے کیونکہ جب اس میں تمام انڈیویجول کے بھی کاروباری کے بھی اور دیگر تمام ان کو کھٹا کر دیا جاتا ہے جس سے ٹیکس کی ریشو میں بھی فرق پڑ جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو بہتر نہیں کیا جاتا ہے ٹیکم ٹیکسی جو ریٹرن ہے گوشوارہ ہے یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے اس کو سمپلیفائیڈ ہونا چاہیے ون پیجر ہونا چاہیے نمبر دو جس طرح یورپ میں پسیس پسیس تیس تیس سال تک اس کے اندر کوئی چینجری لے کے آتے اور لوگ اپنی ریٹرن جو ہے وہ خود بھر لیتے ہیں یہاں ہمارے یہاں سب سے بڑا جو بدقسمتی ہے انفارچونیٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال گوشوارہ ایک اس کی پوری اس کی شکل چینج کر دیتے ہیں وہ پہلے جو ٹیکس کنسلٹنٹ نے اس کو سٹڈی کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا ہوتا ہے اس نے اس کو تھارولی ایگزیمن کیا ہوتا ہے وہ اگلے سال وہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل اس کے اندر جو ہے وہ نئی چیزیں انٹریڈیوز کر دی گئی ہیں نمبر دو چلیں یہ بھی چاہیے اگر انہوں نے انٹریڈیوز کر بھی دی ہیں تو یہ بھی ٹالریٹ اس کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ ہائی کوٹ کی جو رولنگ ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو محکمہ ماننے کو تیار نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ایک سیکشن ہے وان فیفٹی تھری وان سی یہ کانٹریکٹر کی ریسیٹ یعنی کانٹریکٹ سے ریلیٹ کرتا ہے کانٹریکٹر ریسیٹس ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ شیڈول میں تو دیا وہ ہے سیون پرسنٹ لیکن سیون پرسنٹ کا انکم ٹیکس ریٹائن کے اندر کالم ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے اس کو سیون پوائنٹ فائب رکھا ہوا ہے اب یہ بتائیں کہ یہ جو انکمپلیٹ ریٹائن ہے یہ کانسٹیٹوشنلی انویلڈ ہے اور اس کے اوپر وہ جو نائنٹی ڈیس کا اپلیکیشن ہے وہ تو ہوتی نہیں ہے جی جی ان سرکمسٹانسز میں آپ کہہ رہے ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہے یہ کسی سنس میں بھی کمپلیٹ نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں اس میں بندے کو ویسے کالم میں جو سسٹم بتا رہا ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ ٹیبل کرنے کے لیے اس میں کالم میں جگہ ہونی چاہیے جو اس کا ریفنڈ ہے سر ایک تو یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کو تو ایٹومیٹکلی آنا چاہیے چلیں اگر ایٹومیٹکلی نہیں بھی آتا تو اب دیکھیں اس میں یہ ڈسپیریٹی کیا ہے کہ جو آئیرس میں ریٹن ہے اس کے اندر وہ کالم انہوں نے ڈیلیبریٹلی اومٹ کر دیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ریفنڈ کی ایڈجسٹمنٹ کی بجائے وہ اس کو پے کریں اس کو جو اس کی لائیویلٹی بنتی ہے اس کو پے کریں اور جو ریفنڈ ہے وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ نہ کریں اور اس کے ویسہ برد صاحب دیکھیں جو مینور ریٹن انہوں نے انٹریڈیوز کروائی ہے اس کے اندر وہ کالم موجود ہے جی جی اور اس کی بھی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو مینور ریٹن انٹریڈیوز کروائی یہی ہے وہ ہے تیرہ نو دو ہزار بائیس کو صحیح ہے اور مطلب اس کا ڈرافٹ اس کا دیا ہے ڈرافٹ کے ساتھ ہی اس کو تیرہ نو تیرہ نو کا مطلب یہ ہے کہ آج ہے آج بائیس ہے آج بائیس ہے اس کے آپ دن لگانے کتنے ہوئے رات ہمیں لائی پروگرام کر رہے تو اس میں ہم نے لیا وقت ہے بی آر کے بندوں کو دوستوں کو تو وہ بتا رہے تھے یہ جو ریفنڈس کے کالم ہیں ان کو ہم درست کر رہے ہیں اور یہ اگلے ہفتے تک ہو جائیں گے لیکن تیس ستمبر تو آخری تاریخ ہے آٹھ نو دن تو پیچھ میں رہے اس کو چھوڑ دیں ساری باتوں کو یہ انہوں نے ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی آپ وہ اس ایشو کو لے کے چلیں جو ون فیفٹی تری ون بی کا ہے اب وہ بندے کا لاکھوں روپیہ اس نے ٹیکس کٹوایا ہوا ہے جب وہ اس کو وہاں سے جب وہ اپنی نارول انکم میں جاتا ہے تو اس کی باقی ساری انکم کے ساتھ وہ کلب ہو جاتا ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اس کو نہیں ملتا اور اس کا ایک ہیوڈ اس کی ڈیوان نکل آتی ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کو اس کی ڈبل کیا ہے اس کی ٹرپل ٹیکسیشن ہو جاتی ہے اور یہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس ہویا ہے لیکن اس کا الٹی میٹلی ریزرٹ وہی نہیں نکلا اور وہی یعنی اس کی ڈیریکشن کو ہائی کورٹ کی کوئی فالو نہیں کیا ہے اشرف کمر صاحب ٹیکس گوشورنگ تعداد بڑھنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس گوشورنگ کمپلیکیٹڈ ہے یہ وجہ ہے یا اور کوئی وجہات ہیں جن کو آج تک ڈپارٹمنٹ پر اڈیس نہیں کر سکا یا ٹیکس بار جو دوسرے ٹیکس ہولڈر ہیں وہ انہیں اڈیس کر سکے یا ٹیکس پہ جان بوجھ کے اس کو انگرور کرتے ہیں یہ آرٹیکل دو سو تیرہ میں ہر اتھارٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو منوان تسلیم کرے اس کے اوپر انپلیمنٹ کرے اس کو مانیں اس کو انگرور نہیں کیا جا سکتا اور یہ ساری لور کورٹس کے اوپر جو ہے وہ بینڈنگ ہے اور اس کو اگر آرٹیکل ایک سو چوراسی کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو وہ آلاد لیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اگر وہ اس کو اوپر کوئی ایمپلیمنٹ نہیں کرتا اس کو نہیں مانا جاتا تو پھر اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے نمبر دو آپ نے یہ ابھی سوال رکاوٹ اس میں یہ ہے جی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ابھی تک ڈویلپ نہیں ہوا کہ ہم انکم ٹیکس کا گوشوارہ داخل کریں نمبر دو اس میں جیتنی کمپلیکیشن موجود ہیں اس کے ہوتے ہوئے یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ گوشواروں کی تعداد بڑھے گی اس میں لوگ جو ہے پرننٹی قبول کر لیتے ہیں وہ اس کو کئی 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 سال تک ریٹنیں فائل نہیں کرتے ان کو کوچ نہیں کیا جاتا کہ یہ دیکھیں آپ نے نیشنل ٹیکس نمبر لے لیا ہے اب یہ آپ کے لیے منڈیٹری ہو گیا ہے کہ آپ نے ہر سال ریٹن دینی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نیشنل ٹیکس نمبر تو لے لیا یا کسی کو پراپٹی کی ریجسٹریشن کرانی تھی تو وہاں ریٹ جو ہے وہ نان فائلر کا پانچ ہے تو اس لیے سے وہ ریجسٹر ہو گئے وہ فوری طور پر وہ گیا ہے کسی بندے کے پاس اس نے زیرو زیرو کی اس کی ریٹن فائل کر دی اور وہ فائلر ہو گیا اور بعد میں اس سے پوچھا ہی نہیں گیا پوچھا ہی نہیں جاتا آپ کوئی گوشوارہ کیوں نہیں آ رہا نہیں گوشوارہ کیا آپ دیکھیں زیرو زیرو کا ہے تو کسی بندے نے اسے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ زیرو زیرو تو تم نے بڑھ دیا یہ پراپٹی کیسے لے لی صحیح کہہ اور یہ دیکھیں یہ جتنے ریجسٹری بان رہا رہے ہیں یا ان کے پاس جو کلرک ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں گاڑیوں کو بڑا بڑا جو مالکہ سٹوپ بنا کے بیٹھے ہیں شو روم وہ ایسی کرتے ہیں وہ ٹیکس بچانے کے لیے وہ پانچ ہزار رپیہ اس کو دیتے ہیں بندے کو جو ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو زیرو زیرو کر کے تو وہ دے دیتا ہے اس کو اس کو یہ بتائے نہیں جاتا جو اس کا اس کو شاید پتا بھی نہ ہو کلائنڈ کو یہ بھی نہیں پتا تو میرا انٹین بن گیا جناب میں ٹیکس نیٹ میں شامل ہو چکا ہوں وہ کہا مجھے پیسے اس نے پور دیئے ہوتے ہیں نہیں سر اس طرح سے یہ ہے کہ وہ جو پیسے بچانے کا ایک بہت بڑا یہ ٹرک ہے اس کو نہیں بتاتے کہ بھئی تو منان فائلر ہو اس کے اوپر تو وہ پورا پانچ پرسن چارج کر لیتے ہیں اس کی نل نل کی کر کے گوشوارہ اس کا داخل کر دیا اب جب اس کا گوشوارہ چلا گیا تو وہ پانچ پرسن اس کا بچ گیا نہیں ویسے بھی کہا کمر صاحب اس طرح وہ دوزار مشرف دور میں اس میں اچھتبیس لاکھ سے گوشوارے زیادہ چلے گئے پھر اب جب دوہزار آٹھ سے لے کے ہم دوزار اٹھارہ کر دیکھتے ہیں تو بڑا تینا لاکھ ہی رہیں گوشوارے سر اس کی وجہ یہ تھی اب وہ تیس لاکھ سے اب ہم ہوئے ہیں ہاں سر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک سنگل پیج کی ریٹن تھی اور اس میں یہ ٹیکس پیئر کے پاس ایک بہت بڑا کشن تھا کہ جو آپ نے ڈیکلیئر کر دی ہے وہ ہم نے مان لی ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ اگر اس کی وہ دس لاکھ سے اوپر اس کی چلی جاتی ہے انکم تو اس کے لیے تو تھا کہ وہ وہ ریگلر ریٹن بھی جو ہے وہ دے گا ٹیکس بھی پے کرے گا اور اگر اس کی نیچے رہ جاتی ہے تو اس کو کوئی اس نہیں وہ مطلب بہت اس کا لوگوں نے بینیفٹ جو ہے وہ یہ بھی لیا کہ اچھا خاصا وہ بندہ ٹیکس دے رہا تھا تو اس نے بی ٹی ایل ریٹن نے دینی شروع کر لیکن یہ ہے کہ ریٹنوں کی تعداد بڑی پھر اس میں ایک اور جو ہے سب سے بڑی ایک انٹرڈکشن انہوں نے کروائی تھی وہ یہ محبوب الہق جو ان کے وزیر خزانہ اس نے کہا جی آپ پوسٹ آفس میں جائیں وہاں پر جا کے اپنا شناختی کارڈ دیں جو شہر والا ہے چھوٹا دکاندار وہ نو سو روپیہ اس کا پی کر کے اپنا کارڈ لے جائیں اپنی جا کے دکان کے اوپر وہ اس کو لگا لیں چسپا کر دیں چسپا کر دیں جو گاؤں والا ہے وہ ساڑھے چار سو کا لے لیں اب دیکھیں اس میں اس نے نہ کوئی انفرمیشن دینی پڑی نہ اس نے کوئی اور اس کو کوئی باقی کبابتوں میں اس کو پڑھنا تو ایسی صورتی عالم ہے تو گوشواروں کی تعداد بڑے گی سیکشن ون ایٹی ون کے ذریعے تو یہ وہ کہتا ہے اپنا جو سارٹفیکٹ انٹین کا اس کو چسپا کریں دکان کے بعد وکیل بھی تو اپنا وہ لگاتے ہیں نا سائنس کو دیواروں پر چسپا کیا ہوتا ہے تو ان کو ٹیکس پیئر کو بھی کرنا چاہیے نا سر وہ کارڈ بھی لے گا سر اسے وہ ٹھیک علاقے اندر موجود ہے پائیو تاؤزنڈ اس کی پیننٹی ہے اگر وہ ڈسپلی ہی نہیں کرتا لیکن اسے کوئی اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں بڑھتا اچھا ویسے جیتنا تیس لاکھا گوشوار ہیں اس میں جن کے صفر کی ریٹرن جاتی ہے نیڈی کی وہ بھی دس لاکھ ہوں گے اور دس لاکھ ایسے بھی ہوں گے جو پانہ زار یا دو اور دھائی زار ٹیکس جمع کرواتے ہوں گے ٹیکس پیئر تو ان میں جو ٹیکس دینے والے ہیں تو وہ تو کمپنیا چند ہوں گی سر وہ سب سے زیادہ اس کے اندر تعداد ہوتی ہے سیلیڈ پرسن کی جی جی وہ بھی سرکاری ملازمہ ہو گیا یا کارپوریٹ کا ملازم یا کسی بھی طرح کا ہے اس کا ٹیکس کی ڈیڈیکشن آرڈی اس کی ہو چکی ہوتی ہے اس میں فردر اس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا اس نے صرف خالی ہے کہ گوشوارہ دینا ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ تعداد بڑھتی جاتی ہے سر ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ انہوں نے کہا جی یہ جو سیلیڈ پرسن ہے نا اس کا چونکہ ٹیکس کٹ جاتا ہے اس کو ریٹرن دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ کچھ حرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر ان کی جو گوشواروں کی تعداد ہے وہ بہت نیچے آگئی اچھا اس وجہ سے نیچے آئی تھی اس ایک دھم سے وہ نیچے آگئی سیلی پرسن بیچ میں سے نکال دیئے گئے اگر آتھ تک دیکھا جائے آج گوشواریں نہیں دے رہے تو کیا وجہ آتا ہے کبھی ان کو پوچھا گیا ہے کبھی ان کو پر ایکشن لیا گیا ہے جس طرح دس سال سے میں سن رہا ہوں ڈیٹھ کروڑ بندوں کا ہمارے پاس دیٹا موجود ہے اب ایکشن ہوگا امنیسٹی آتی ہے جو اس کو اویل نہیں کرے گا اس کے بعد یہ ایکشن ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہوا تو آتھا کچھ نہیں اسی وجہ سے سب سے زیادہ کمزور ہی سر یہ ایک دیٹرنس وہ دیتے ہیں ہمارے پرویز مشرف کے دور میں اس نے ایک جنرل سروے کنڈکٹ کروایا تھا جس میں ایپ بی آر کسٹم وہ تو دو ہزار آٹھ میں سروے ہوا تھا نہیں سریعہ دو ہزار کی بات دو ہزار کی بات آٹھ میں نہیں تھا یہ دو ہزار میں اس نے ایک جنرل سروے کروایا جس میں آرمی کی انوارلمنٹ تھی ایپ بی آر کے جتنے امپلائی تھے وہ سارے ہیڈ کار رہے تھے سڑکوں کے اوپر گئے گلی گلی محلے محلے میں جا کے انہوں نے سروے کیا اور اس کی ڈیٹرنس یہ پیدا ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ یار میرے گھر کا جو بجلی کا بل ہے باقی میرے اخراجاتوں ہیں وہ تو اپنا دس لاکھ روپیہ تو ٹیکس میں دے رہا ہوں جو میں گوشوارہ بھرکے دے رہا ہوں وہ تین لاکھ ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ تھوڑا سا انہوں نے کوئی میڈیا میں بھی اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ ہم یہ فوٹ سٹیپ سے پکڑ لیں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے تو پھر لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم اپنی گوشوارے جو ہیں وہ فائل کرنے شروع کر دیں ٹیکس نظام بھی تو ظالمان ہے بیسے ہے تو خوف کا ہے اخلاقیات کی تو نام کوئی چیز کی اس میں نہیں ہے لیکن اخلاقیات کے ساتھ دو پارٹنر بھی ہیں حکومت اور جو ٹیکس پیر ہے دونوں پارٹنر بھی ہیں پارٹنر کے درمیان ٹیکس کولیشن آتھارٹی ہے جو اپنا کردار ادا کرتی ہے اگر اس کا کردار پرفارمس اگر حکومت چاہے تو بہتر ہو سکتی ہے حکومت کیا چاہے تو ان کو ایپ بی آر کو بونڈ کر دیا جاتا ہے آپ نے یہ ٹارگٹ چھے ہزار ایک سو پچاسر پورا کرنا ہے یہ ہمیں نہیں ہے پتہ ماروں بدوں کو جلاو خون نچوڑو جہنم میں ڈالو کسی کو کسی کو نکالو ہمیں کوئی گردہ میں ٹارگٹ پورا ہے چاہیے تو پھر وہ ایپ بی آر کیا کرے گا ٹارگٹ چھے پورا کرے گا پھر ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے یا ٹیکس گوشواراں کو بڑھانے کے لیے اس کے پاس افسر کے پاس کو ٹائم ہے اس کو ساتھ اپنے جوریڈکشن کا بھی نہیں ہے پتہ میری کہاں کہاں کون کونس علاقے میرے انڈر میں آتے ہیں سر اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا جہاں سے آہ ریوینیو جنریٹ ہو سکتا ہے اس کو ہم نے ایک ٹیکس کولیکشن کا ذریعہ بنا لیا ہے جیسے آپ دو سو چھتیس کے ہے دو سو چھتیسی ہے یعنی پراپٹی کی سیل کے اوپر ٹیکس پراپٹی کی پرچیز کے اوپر اشرا کمر صاحب کیا تذویر دیں گا آخر میں کس طرح ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں سولوشن تو ہے نا سارا گوشواراں نہیں نہیں بلکل سولوشن تو ہے دیکھیں یہ جب تک ٹیکس پیر کو کوئی انسینٹیو نہیں دیا جاتا اب میں ابھی یورپ میں پچھلے دنوں میں گیا وہ تھا تقریباً آٹھ ملک میں یہ گھوم کے آیا ہوں ان کا کوئی ٹیکس کلچر کو بھی میں نے اگزیمن کیا ان کا جوڈیشنل سسٹم وہ بھی میں نے دیکھا تو وہاں دیکھیں ہر جو بھی ان کا شہری ہے نا وہ سب کو ہر مہینے اس کی ٹریٹمنٹ ہونی ہوتی ہے اس کو میڈیکل جو ہے چیک اپ ہونا ہے اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے فری آف کاسٹ اس کی وہ ساری ہے اور اگر وہ کوئی بندہ اس کا جو سٹیزن ہے وہ انیمپلائی ہو جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ اس کو جو ہے جتنا اس نے وہ ٹیکس جمع کروایا ہے اس ریشو سے اس ریشو سے اس کو چھ ماہ تک اس کو کرتی اس کو انسینٹیو دیتی ہے کہ یہ آپ پیسے لیں اپنا گزارہ کریں چھ ماہ کے بعد وہ کہتی ہے کہ اچھا بھئی اب بھی آپ کوئی کام نہیں کر رہے سب سے پہلے آپ اپنی گاڑی بیچیں کیونکہ آپ کام نہیں نہ کر رہے تو اب آپ اپنی گاڑی بیچتے ہیں یعنی جان بوجھ کے جو کام نہ کریں دیکھیں نا وہ کترہ تو کسی کام نہیں نہ ملتا نہیں دیکھیں چھ ماہ تک اس کو بار بار وہ کہتے ہیں فلان جاگا پہ جاؤ فلان جاگا پہ جاؤ حکومت خود نوکری ڈھونڈ کے دیتی ہے خود نوکری ڈھونڈ کے دیتی ہے وہ نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے چھ ماہ تک تو ہم نے آپ کو یہ جو سٹائپن وغیرہ جو انسینٹیو ہے وہ ہم نے آپ کو دے دیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی آپ آپ کے پاس یہ لگزری گاڑی ہے نا آپ اس کو بیچ دیں سڑک پہ تھوڑا احساس ہو آپ اچھا وہ پھر بھی کچھ نہیں کرتا اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو تیرے پاس گھا رہا ہے نا یہ بھی بیچ دیں صحیح اس کب جاؤ ہو کہیں اور ہوم میں چالنا نہیں کام کرنا تو نہ کرو ملکی ایکانومی میں اگر آپ نے حصہ نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیں لیکن باقی اس کو فسیلٹی باقی اس کو فسیلٹی جو ہے وہ ملتی رہے گی مطلب اس کی ٹریٹمنٹ فری ہوگی وہ جہاں جائے گا اس کو میڈیکل فسیلٹی ملتی لیکن کتنے موقع دیے جاتے ہیں کتنے موقع دیے جاتے ہیں ہمارے یہاں کسی کو موقع نہیں دیا جاتے ہیں موقع گیا دینا ہے جی ہمارے تو یہاں وہ سسٹم دولپ ہو ہی نہیں پایا جی تو عمر صاحب کہہ رہے جو اس کنجے میں آ گیا جال میں پھنس گیا اس کی خیر نہیں ہے پھر اس کا یہاں کچمبر ہی نکلے گا چاہیے تو یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس پیر کے لیے انسینٹر بنا ہونس کرے اس کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ یہ ٹیکس پیر دیتے ہیں تو یہ آپ کا کارڈ ہے آپ جائیں ہاسپٹل میں ہنڈر پرسنٹ جائے گی